اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب ہی دوست خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اصیل مرغے میں تقریباً 8 سے 9 پوائنٹس بتاؤں گا لیکن وہ ایسے پوائنٹس ہوں گے کہ آپ اس کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ سکو تو انشاءاللہ آپ اپنے لئے ایک ہائی کولٹی کا مرغہ خود خرید سکتے ہو تو ویڈیو تفصیل سے دیکھئے دوستو اور جو بھی کوئیسٹن ہو آپ کا کمن میں ضرور پوچھ سکتے ہو تو چلے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جو ہے شروعات ان کی آنکھوں سے کریں گے تو دوستو اسیل مرغے کی آنکھ جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو تو سب سے پہلی پوائنٹ جو آنکھ میں ہے وہ ہے کلر اسیل مرغہ پیور اسیل مرغہ جو ہو تو اس کی آنکھ کا کلر جو ہے گرین ہوگا یا وائٹ ہوگا بلیٹ بھی ہو سکتے لیکن یلو کلر جو ہے زرد کلر یہ اسیل مرغہ یہ جو ہے یلو کلر بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ریڈ کلر جو ہے سرخ کلر یہ اسیل کے آنکھوں میں نہیں آتے یہ بلکل جو ہے مکس بریڈ ہوتا ہے اور یہ بلکل بھی پیور نہیں ہوتا کلر آنکھ آنکھ کا کلر جو ہے اسیل مرغہ کا آہ سرخ ریڈ کے علاوہ کوئی بھی وہ بلو ہو وائٹ ہو گرین ہو لیکن آہ سرخ کلر ریڈ کلر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کینکہ وہ اسیل مرغہ میں نہیں ہوتے وہ دیسی مرغہ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گئے ہے ایک پائنٹ دوسرا پائنٹ آنکھ میں یہ ہے ان کا جو آنکھ کا جو کیوٹی ہے یہ جو جگہ ہے جس میں آنکھ ہوتی ہے یہ جتنی گہری ہو اور جتنی ساف ہو تو اتنا نسل زیادہ ہوتا ہے اس مرغے میں یہ دوسری پائنٹ ہو گئی دوستو تیسری پائنٹ آنکھ کے اندرے جو بادشاہ ہوتا ہے جو آہ کالا جو ہے ڈھوٹ ہوتا ہے بال یہ جتنا بھاریک ہو مطلب جتنا چھوٹا ہو اتنا جو ہے اس مرغے کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو یہ باتیں ہو گئی آنکھوں میں دوستو اسیل مرغے کی آنکھ کی ایک ہائی کوالٹی مرغے کی آنکھ کی اس جو کلر ہوتا ہے کیا اس کی سائز ہونی چاہیے اور کیا ترتیب ہونی چاہیے دوسری بات ہم کریں گے دوستو اسیل مرغے کی جو تاج ہوتی ہے جس کو کرکرا کہتے ہیں یہ چیز بہت قیمتی ہوتی ہے نسل کی حوالے سے نسل کے لحاظ سے ایک اوریجنل اور پیور جو ہے اسیل مرغے کی دوستو یہ تاج جو ہے یہ بلکل سیدھی ہوگی یہ نہ ہوکے زیادہ لمبی ہو تو ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ جس طرح دیسی مرغوں مرغوں مرغیوں کی جو ہے ایک سائیڈ پہ لٹکی ہوتی ہے تو اسیل مرغے کی یہ کرکا یا تاج ہے یہ بلکل سیدھی ہوگی اور بھاریک زیادہ بڑی نہیں ہو چاہیے اگر زیادہ بڑی ہو تو پھر بھی وہ بھی پیور نہیں ہوتا تو توڑا جو ہے بلکل پتلا ہونا چاہیے اور سٹریٹ سیدھا ہونا چاہیے اوپر کی طرف کڑا ہونا چاہیے وہ زیادہ قیمت ہوتا ہے یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہو اسی طرح ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستو اسیل مرغے کی جو چونچ ہوتی ہے بیک تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ایک ہائی کوالٹی اور اچھی نسلی اسیل مرغے کی چونچ کس طرح ہونی چاہیے تو دوستو ایک اچھی نسل والے اسیل مرغے کی جو چونچ ہوتی ہے بیک وہ چھوٹی ہوگی اور کلر ڈیپنڈ نہیں کرتی چاہے وہ سفید ہو چاہے وہ بادامی کلر ہو یا یلو ہو زرد ہو تو وہ ڈیپنڈ نہیں کرتا لیکن مضبوط ہونا چاہیے موٹی ہونے چاہیے اور چھوٹی ہونے چاہیے جتنی چھوٹی ہو جتنی مضبوط ہو تو وہی وہ کوالٹی والا جو اسیل مرغہ اچھا ہوتا ہے تو یہ ان کی جو بیک چونچ کی بات ہوگئے چونچ میں ایک اور بات ہے یہ دونوں چونچوں بیک کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے یہ بہت کم ہونا چاہیے دوستو سمجھ میں آگئے بات تو یہ ہوگئے یہ بات اب اس کے بعد آرت آتے ہیں دوستو ان کے بالیوں کی طرف یہ جو کان ہوتے ہیں ان کے اور بالیاں اسیل مرغے کی یہ جتنی بھی کم ہو اور جتنا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو اتنی جو ہے مرغے اور مرغے کی نسل زیادہ ہوتی ہے اسیل مرغے اور مرغے کی نسل اس کی وجہ ہے اگر یہ زیادہ لمبی ہو تو اس کی وجہ سے اسیل مرغے جو ہے فائٹ میں جو ہے پھر ہار سکتے کیونکہ دوسرا مرغہ اسی جگہ سے اسی لٹکے ہوئے کانوں سے جو ہے پکڑتا ہے تو یہ ان کی یہ بات ہو گئی تو اس وجہ سے اگر آپ کے اسیل مرغے کے جو ہے کان بالیا یہ زیادہ ہوتی ہے وہ لٹکے ہوئے ہوتی ہے تو پھر یہ بالکل بھی پیور نہیں ہے یہ مکس بریوڈے یہ پوائنٹس ہو گئے دوستو اس کے بعد دوستو بات کریں گے اسیل مرغے کے دھوم کی بات کریں گے دوستو پیور اسیل مرغہ جو ہوتا ہے جو ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے اس کا دم لمبا ہونا چاہیے اور اس کا سر جو ہے ڈائریکشن بلکل نیچے کی طرف زمین کی طرف ہونی چاہیے نہ ہو کہ ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باڑی سے جو اوپر کی طرف چری ہو تو یہ بلکل بھی پیور بریڈ اسیل نہیں ہوتا صرف ان میں سے ایک دو نسل ہے جو جس کی تیل توڑی سی اوپر ہوتی ہے لیکن وہ بھی اتنی زیادہ اوپر نہیں ہوتی جتنے ایک دیسی مرغے کی ہوتی ہے تو لمبی جو ہے ٹیل جو ہے یہ لمبی ہونی چاہیے جتنی بھی مضبوط ہو اور گھنہ ہو مطلب اس میں پرز زیادہ ہو تو یہ ٹیل کی بات ہو گئی دوستو اس کے بعد بات کریں گے پاؤں کے اسیل مرغے کی جو نالیا ہوتی ہے مرغے مرغے کی جو یہ نالیا ہوتی ہے اب اس میں دو تین باتیں ہیں ایک تو کلر ہونا چاہیے تو مرغے مرغے کی جو ہے کلر کوئی ڈیپنڈ نہیں کرتی اسیل مرغے کی چاہے وہ زرد ہو چاہے وہ بلیک ہو وہ پھر الگ الگ نسلیں ہیں لیکن ایک اور بات اس میں ہے جو نسل پر ڈیپنڈ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اسیل مرغے کی جو ہے نالی جو ہے وہ چھوڑ اس فام میں ہونی چاہیے جس طرح جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جس طرح سام کے جسم پر وہ جو آپ کو اس طرح پتے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک شیپ بنا ہوتے ہیں تو اسی طرح اسیل مرغے کی جو ہے پاؤں ہونا چاہیے نہ لیا نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پھر وہ الگ نسلیں ہیں لیکن اگر اسی طرح شیپ ہو اور چورس نالی ہو تو وہ بلکل ہائی کوالیٹی اسیل ہوتا ہے دوستو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اسیل مرغے کی جو ہے نسل کے حوالے سے بتا دیئے اور اس کے علاوہ اگر میرے سے کچھ رہ گیا ہو تو کمنٹ ضرور کریے میں آپ کو اس کا بھی جو ہے معلومات دیتا ہوں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینک یو و السلام